دلی ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ کے جسٹس سوریش کیت نے گریہ منترالے کی عرضی پر سنوائی کی اس دوران کندر سرکار کی اور سے سولیسیٹر جنرل تشار مہدہ نے ہائی کورٹ میں کہا دوشی قانون کا درپیو کر رہا ہے دوشی پاون جان بوچ کر کیورٹی پیٹیشن داخل نہیں کر رہا ہے دوہزار سترہ میں دوشی پاون نے دو سو پچیس دن بعد ریویو یاچی کا داخل کی تھی دوشی پاون نے اب تک کیورٹی پیٹیشن اور دیا یاچی کا داخل نہیں کی ہے دوشی پاون دیا یاچی کا دائر کرنے کی نہیں سوچتا ہے تو کسی بھی دوشی کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے کندر سرکار کی اور سے سولیسیٹر جنرل تشار مہتہ نے اپنی دلیل میں کہا کہ اگر ایک دوشی نے نبی دنوں کے بھیتر یاچی کا داخل نہیں کی تو اسے فانسی دینے سے ادھکاریوں کو کوئی نہیں روک سکتا ہے یہ چیز میرے نہیں سمجھ ماری بھارت سرکار کیا کیا یہ ناغرک نہیں ہے یہ جو پانچ ماہیں ہیں ان کی ان لڑکوں کی وہ بھارت کی ناغرک نہیں وہ مدداتا نہیں وہ بھارت کے سمبیدھان کے طرح تاٹریکٹ نہیں ہوتے بھارت کے سمبیدھان میں وشواس رکھنا چاہیے نیائی پالکہ پر وشواس رکھنا چاہیے دیش کے سسٹم پر وشواس رکھنا چاہیے اس بیچ ساماجی کاریکرتا یوگیتا دلی ہائی کورٹ کے گیٹ نیمبر سات پر دھرنے پر بیٹھ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک نیربیہ کے دوشیوں کو فانسی پر لٹکانے کی تاریخ نہیں دی جاتی تب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گی نیربیہ کیس میں دوشی مکیش کے لیے سبھی خانونی راستے بند ہو چکے ہیں جبکہ وینائی کی دیا یاچی کا راشترپتی نے خارج کرتی ہے اکشہ نے راشترپتی کے سامنے دیا یاچی کا لگائی ہے دوشی پاون کے پاس کیورٹیو پیڈیشن اور دیا یاچی کا کا وکلپ بچا ہوا ہے گرہ منترالے نے دوشیوں کی فانسی میں ہو رہی دیری پر ویروت جتایا تھا نیربیہ کے دوشیوں کی دو بار فانسی ٹل چکی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا